اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیورویدک فٹنیس سینٹر میں دوستو لوگ بہت پریشان ہیں کہ سر ٹائمنگ کا معاملہ آ رہا ہے ٹائمنگ ہماری نہیں ہو پا رہی اور بہت سو لوگ اس چیز میں پریشان ہیں کہ سر جب ہمیں سیکس کرنا ہوتا ہے تو ہم انگریزی گولی کھاتے ہیں ہفتے میں ایک بار یا دس دن میں ایک بار کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ان کو ڈیلی پیسنجر ہیں وہ روزانہ انگریزی گولی کھا رہے ہیں دوستو یہ انگریزی گولی کے اتنے دش پرینام ہیں اتنے زیادہ دش پرینام ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ کو پتا چلے تو آپ اس چیز کو بلکل استعمال کرنا بند کر دیں یہ آپ کو ہارٹ پیشنٹ بڑھا دیتی ہے ہارٹ پیشنٹ بنانے کے بعد آپ کی ہارٹ کی پروبلم کو بڑھا دے گی اور آپ کی باڈی میں کمپن کریا شروع ہو جائے گی آپ کے ہاتھوں میں اس طرح سے وائیبریشن شروع ہو جاتی ہے جب ہاتھوں میں اس طرح سے وائیبریشن شروع ہو جائے گی دوستو پھر آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے ہارٹ پروبلم ہو جائے گی تو آپ کس کام کے رہیں گے آپ کا پریز ہو جائے گا یہ نکھاؤ وہ نکھاؤ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کچھ ایسی چیز استعمال کریں جس سے آپ کا نقصان نہ ہو سکے تو مجھے بہت سارے کالز ہیں کہ سر آپ کچھ ایسی چیز بتائیں جو آئیورویدک ہو جو ہمیں وائگرہ کی طرح کام کریں کہہ سکتے ہیں آپ جانے کہ دیسی وائگرہ کو یہ ایسی چیز بتائیں جو دیسی وائگرہ کی طرح کام کریں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو آپ اسے لمبے ٹائم تک بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اسے سیکس کرنے سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتے ہیں تو دوستو ٹائم کی میں بربادی نہ کرتے ہوئے میں چلتا ہوں نسکے کی طرف پہلے آپ لوگ سے کہنا چاہوں گا جو لوگ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کے تمام نوٹیفیکیشن آپ لوگ تک جل سے جل پہنچ سکیں اور آپ اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں دوستو میرے چینل پہ اسی طرح کی ویڈیو زیادہ اپلوڈ ہوتی ہے اور آپ لوگ کی پریشانیوں کا جتنی جلدی میں سمدھان کر سکوں میں یہ کوشش کرتا ہوں تو دوستو ہم نسکے کی طرف چلتے ہیں نسکے میں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے 100 گرام بڑھ کا دودھ اگر آپ پیڑ پہ سے گاؤں آؤں میں کہیں بڑھ کا پیڑ ہے یعنی برگت کو بولتے ہیں اگر برگت کا دودھ آپ کو مل جاتا ہے تو پنسار کی دکان پہ جو پنساری ہوتا ہے ان کی دکان پہ سوکھا پوڈر ملتا ہے دودھ کا سوکھا ہوا دودھ ملتا ہے جو کی پوڈر کی شکل میں ہوتا ہے تو 100 گرام آپ کو لینا ہے بڑھ کا دودھ یا بڑھ کا پوڈر بڑھ کے دودھ کا پوڈر 50 گرام آپ کو لینا ہے اس میں تلسی تلسی کے بیج تیسرے نمبر پہ آپ کو لینا ہے اس میں 50 گرام ایرانی اکرکرا جن لوگ کو ایرانی اکرکرا کی پہچان نہیں ہے کیونکہ دکان والے ایرانی اکرکرا اور انڈین اکرکرا کو ایک ساتھ بیج دیتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایرانی اکرکرا ہے پیسے آپ سے ایرانی اکرکرا کے لیں گے اور آپ کو انڈین اکرکرا دے دیں گے اکرکرا کی پہچان کرنے کے لیے آپ اتنا چھوٹا سا پیس توڑیں اپنے زبان پر رکھیں اسے چبائیں اس طرح چبانے کے بعد آپ کو ایک دم زبان سن ہو جائے گی آپ کو تھوڑی جلن ہونی شروع ہو جائے گی فوراں کے فوراں یہ اس کی پہچان ہوتی ہے جیسے لونگ آپ چباتے ہیں لونگ ایک دم گرم ہو جاتی ہے تو اس طرح کا اثر ہوتا ہے ایرانی اکرکرا کا تو سو گرام بڑھ کا دودھ یا بڑھ کے دودھ کا پوڈر 50 گرام تلسی کے بیج 50 گرام ایرانی اکرکرا ان چیزوں کو ایرانی اکرکرا کو اور تلسی کے بیج کو آپ پیس کے پوڈر بنا لیں اور جو دودھ بنتا ہے بڑھ کا جو دودھ کا پوڈر لیں گے وہ اس میں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد دوستو سمبھوک کرنے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے خالی پیٹ یعنی کھانا کھا کے آپ کو کم سے کم دوڑھا ہی گھنٹہ ہو گیا ہو اور سیکس کرنے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ کو جو چھوٹی چائی کی چمچ ہوتی ہے وہ ایک چائی کی چمچ بھر کے آپ کو دودھ کے ساتھ لینی ہے ایک گلاس دودھ لیں اس کے اندر ایک چمچ اصلی شہد اصلی شہد مطلب اصلی شہد اصلی شہد آپ کو ملا دینا ہے اس کے بعد شہد والے دودھ سے ایک چھوٹی چائی کی چمچ آپ موہ میں ڈالیں پھنگی لیں اوپر سے دودھ پی کے آپ اس دوا کو کھا لیں یہ دوا آپ کو ترند کے ترند ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہی اثر دکھانا شروع کر دے گی اور یہ ضروری نہیں ہے آپ اس کو ڈیلی سمبھوک کرنے سے پہلے لیں آپ سمبھوک کریں یا نہ کریں روز آنا رات میں آپ ایک خوراک لے سکتے ہیں سمبھوک کریں گے تو ڈیڑھ گھنٹہ پہلے لیں اور کھانا کھانے کے دو ڈھائے گھنٹے کے بعد میں دیسی دوا یہ جو ہوتی ہیں خالی پیٹ زیادہ اچھا اثر دکھاتی ہیں خاص طور سے جو دیسی وائگرہ گولی بنتی ہے یا دیسی وائگرہ کی پھنگی بنتی ہے تو اس کو آپ سیون کریں آپ اس کو ایک ڈیڑھ دو مہینے بھی کھا سکتے ہیں تو آپ کی پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی آپ کو کوئی گولی بنانے کی یا پھنگی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو لوگ کو بڑھ کا دودھ مل جاتا ہے پیڑ میں سے نکالتے ہیں جو لوگ تو سو گرام دودھ نکال لیں اس کے اندر ایرانی اکر کر آکا اور پچاس گرام تلسی پچاس گرام ایرانی اکر کر آکا پورڈر بنا کے خرل میں ڈالیں دودھ اس کے اندر یہ پورڈر ڈالیں دونوں ترہ کے اور اس کو خوب اچھے سے خرل کر لیں جب تک یہ گاڑا ترہ کا پیسٹ نہ بن جائے جب یہ پیسٹ بن جائے تو اس کی موٹے چنے کا جو ہوتا ہے سفید کابلی چنہ اس کے برابر کی دو گولیاں بنا لیں پیسٹ کی اور دودھ کے ساتھ اس گولی کو کھا لیں تو یہ طریقہ میں نے آپ کو دونوں ترہ سے بتا دیا ہے آپ کو بڑھ کے دودھ کا پورڈر ملتا ہے یا آپ کو بڑھ کا دودھ ملتا ہے آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ دیسی وائگرہ کا نسخہ پسند آیا ہوگا اس کا کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی بھی طرح کا نہیں ہے یہ صرف فائدہ پہنچاتا ہے صرف اور صرف فائدہ پہنچانا ہے اس کا کام ہے ٹائمنگ آپ کی بہت اچھی کر دے گا اتنی اچھے ٹائمنگ ہو جائے گی کہ آپ اور آپ کا پارٹنر آپ سے زیادہ آپ کے پارٹنر کی فکر ہوتی ہے تاکہ اتنی ٹائمنگ رہے کہ آپ سنتوشت ہو تو جائیں آپ تو ایک منٹ میں بھی سنتوشت ہو جائیں گے تیس سیکنڈ میں بھی سنتوشت ہو جائیں گے لیکن آپ کا پارٹنر کو سنتوشت کرنا یہ ہمارا پہلا ادشہ ہوتا ہے تو دوستو نسخہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر کر کے ضرور جائیں اور اپنے واتس اپ گروپ میں اپنے فرنڈز لوگ کو آپ یہ نسخہ ضرور فارورڈ کریں تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگلی ویڈیو میں آپ لوگ سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سے الویدہ چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ